آپ سے ڈسکس کیا گیا تھا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کرنک سیٹ نیا ڈالا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موٹر کو پوری طرح سے کمپلیٹ کریں گے اور اس میں بوکی اور یہ وال پلیٹ پیکنگ مغیرہ لگا کے اسے ہم پوری طرح سے فٹ کر کے اسے چلا گے اس کے پریشر کو بھی چیک کریں گے اس کی آواز کو بھی چیک کریں گے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آخر تک میرے ساتھ رہے کہ کام کا پورا تریقار آپ کو سمجھ میں آسکتے ہیں اور نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک انہوں نے میرے چینل رضا الیکٹرونس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تو چلیے دوستو کام شروع کرتے ہیں دوستو ابھی ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ بوکیوں کا لگانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بوکیاں ہے اور یہ جو ہے اس طرح لگتی ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر میں اس کا گلاس لگا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہی آپ کو گلاس نظر آ رہا ہے اس گلاس کے اندر یہ بوکیاں اس طرح سے لگی بھی ہوتی ہیں اور اس طرح یہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ یہ تکر پلیٹ سے یہ بند ہو جاتا ہے یہ پلیٹ یہاں پہ لگتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی ایک چھوٹی سی سیل لگتی ہے دوستو یہ آدھی کا پمپ ہے اور اس میں یہ بوکیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آدھی کی بوکیاں ہیں ایک ایش پی کے پمپ میں ایک ایش پی کا بوکی ہوتا ہے اور وہ بوکی اس سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور جتنے بھی ڈونگگی پمپ کے موٹر ہیں اس میں جو ہے آپ کو بوکیاں جو ہے لگانی اسی طرح سے ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سارے ڈونگگی پمپ میں اسی طرح سے ہی بوکیاں لگتی ہے آپ کو اس بات کا خاص خیال لکھنا ہے کہ اندر سائیڈ میں واشر نیا دینا ہے اور اس کے بعد پھر ایک واشر دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر بھی میں نے واشر دیا ہے تو یہ بوکی لگا کے اس میں بھی واشر ہوگی اور پھر اس طرح سے ہم اسے لگائیں گے اگر بیچ والا واشر آپ نہ بھی دیں تو چل جائے گا لیکن ادھر اور ادھر یعنی فرن میں اور بیک میں واشر دینا لازمی ہے تو دیکھیں میں اسے فٹ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم اس واشر کو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے واشر کو اندر ڈال دیا ہے اب میں اس بوکی کو اس طرح سے اندر کے سائیڈ اس کا امو ہے یہ میں نے بوکی ڈال دیا ہے اب میں دوبارہ اس میں بیچ میں واشر دے رہا ہوں اور پھر دوبارہ سے یہ بوکی دیکھیں واشر اس میں لگا ہوا ہے اب اس میں ہم پندرہ کا نٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ پندرہ کا نٹ ہے یہ میں اس میں لگا رہا ہوں اس طرح سے اور یہ لگانے کے بعد آپ کو اس طرح سے پندرہ گھٹی سے اسے ٹائٹ کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں یہ پندرہ گھٹی نہیں ہے تو پھر پلاس سے بھی یہ ٹائٹ ہو جاتی ہے لیکن پلاس سے اکثر یہ نٹ صحیح طرح سے ٹائٹ نہیں ہو پاتا ہے اور اس کی وجہ سے بار بار یہ بھوکیاں کھل جاتی ہیں جی تو دوستو میں نے بھوکیاں لگا دی ہیں اور بھوکی لگانے کے بعد آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی بھوکی یہاں سے اور یہاں سے دونوں سائٹ سے کہیں سے بھی زیادہ باہر کی طرف نہ ہونے پائے یہ جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بھوکی نظر آ رہی ہے تو بھوکی جو ہے گلاس کے اندر ہی چلنی چاہیے تو بھوکی لگ چکی ہے اب ہمیں صرف یہاں پہ اس پیکنگ کو لگا کے یہاں پہ اس ٹکر پلیٹ کو بند کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وال پلیٹ وغیرہ لگانے ہیں یہ دیکھیں یہ سائز تھوڑا سا یہاں سے اور ہے تو اس سے ہم اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے دوستو ویڈیو پسند آنے پہ اسے لائک ضرور کیا کریں آپ کے لائک کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میری ویڈیو کی رینکنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے جیسا ہے کہ دوستو یہ ٹکر پلیٹ ہم نے لگا دیا ہے اب ہمیں وال پلیٹ کو لگانا ہے وال پلیٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کا وال بھی پرانا لگا ہوا ہے اور اس کی یہ جو پلیٹ ہے یہ بھی پرانی ہے لیکن سب چیزیں اپنی جگہ بلکل صحیح ہیں اور آپ کو اور یہاں پہ دیکھیں یہ ویڈنگ ویر جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لگایا ہے پہلے والی جو تار تھی وہ نرم ہو چکی تھی وہ میں نے نکال کے یہاں پہ یہ اٹھارہ نمبر کا جو ہے وائر کا پرانا سکریپ تھا تو وہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے کہ سپرنگ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اب ہمیں یہاں پہ اسے فٹ کرنا ہے دیکھیں یہ پرانی پیکنگ ہے اور یہ بلکل صحیح ہے تو ہم نئی پیکنگ نہیں لگائیں گے اور وال پلیٹ لگانے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں دیکھیں یہ جو وال پلیٹ ہے جس سیڈ پہ یہ جو موٹر کی ویل ہوتی ہے اس سیڈ سے پانی کھینچتی ہے موٹر تو آپ کو اسی سیڈ پہ یہ جو آپ کو سپرنگ کا حصہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو اپ رکھنا ہے یعنی اوپر کے سیڈ پہ رکھنا ہے یعنی جس سیڈ ویل ہے اس سیڈ جو ہے یہ سپرنگ آپ کی اوپر ہونی چاہیے اگر آپ یہ سپرنگ اس طرح سے گھما دیں گے تو اس سے پانی اس سیڈ سے کھینچی گی اس سیڈ سے پھیکی گی یعنی ادھر سے ان ہوگا ادھر سے آؤٹ ہوگا تو آپ کو ہمیشہ سپرنگ کا جو یہ وال جو ہے وہ یہاں رکھنا ہے یہ جو وال ہے اس سپرنگ جو ہے اس سیڈ پہ ہوں گے تو ویل کی طرف تو پانی آپ کا یہاں سے ان ہوگا اور اس سیڈ سے آؤٹ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو یہ دیکھیں یہ آپ اس ڈائی کو دیکھیں یہاں پہ آپ کو برابر ڈائی نظر آ رہا ہے یہ آپ کو پورا حصہ یہ برابر دیکھ رہا ہے یہ جو دونوں خانے بنے ہوئے یہ الگ الگ یہ برابر دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم اس کو ایسے چینج کرتے ہیں اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا کم ہے اور یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہے تو یہ حصہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آپ برابر حصہ جو ہے یہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اب اسے آپ دیکھ لیں اس حصہ کو دیکھ لیں اسی طرح کا یہ پلیٹ میں بھی آپ کو یہ کٹنگ بنا ہوا ہے تو یہ حصہ ہمیں نیچے رکھنا ہے اور کیا آپ ٹینکی کو دیکھیں تو یہ جو آپ کو کٹنگ نظر آ رہی ہے یہ جو شیب نظر آ رہا ہے اس پلیٹ کا تو یہ اوپر والا شیب ہے کیونکہ اوپر ٹینکی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ ٹینکی کو دیکھیں اور اس پلیٹ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو اس حصہ کو ہمیں نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اس حصہ کو ہمیں اوپر کی طرف رکھنا ہے یہ دیکھیں کہ بیچ میں پارٹیشن بنا ہوا ہے یہ دونوں ربڑ کے بیچ میں پارٹیشن بنا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پارٹیشن دوسری طرح کا بنا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے تو میں اس پلیٹ کو لگانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے کا حصہ ہے ہمیں اسے ایسے رکھنا ہے اور اس طرح رکھنا ہے کہ سپرنگ جو ہے یہ اس طرف رہے دوستوں اس ٹکر پلیٹ کو فٹ کرنے کے بعد آپ کو پانے ڈال کے چیک کرنا ہے کہ آیا ہماری یہ ٹکر پلیٹ سہی لگی ہے یہاں پہ کوئی لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے تو اس چیز کو چیک کرنے کے بعد آپ کو پھر اوپر سے سپرنگ وال لگانے ہیں دیکھیں یہاں پہ کوئی لیکیج وغیرہ نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ پہ فکس ہے اب ہمیں وال پلیٹ اس طرح لگانا ہے کہ اسے رکھنے کے بعد سپرنگ کا سائیڈ یہاں ہو اور اسے اس طرح سے دبا کے چیک بھی کر لینا ہے کہ ہماری سپرنگ جو ہے وہ حرکت کرے سہی طرح سے اگر کہیں نیچے پھس رہی ہے تو ہم پلیٹ کو آگے پیشے کریں گے تو سپرنگ بھی ہماری سہی ہے اب ہم اس ٹینکی کو اوپر لگائیں گے یہ فائنل کام ہے اور یہ دیکھیں ٹینکی میں دو طرح کے کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک چھوٹا کھانا ہوتا ہے اور ایک بڑا کھانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سپرنگ والی سائیڈ جو ہے یعنی جس سائیڈ سپرنگ اوپر کی طرف ہے وہ سائیڈ جو ہے وہ چھوٹا کھانا ہے تو یہ حصہ جو ہے ہمیں سپرنگ کے اوپر لکھنا ہے یہ جو آپ سپرنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ چھوٹا حصہ جو ہے سپرنگ کے اوپر آئے گا یہ اس کا جنرل طریقہ ہے جو ہر موٹر میں کیا جاتا ہے باپ لوگ جو ہے اسے اُلٹا لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے پانی نہیں کھنچتی ہے اور اسے فٹ کرنے کے پہلے ہمیں اس ٹینکی کو اس طرح سے سفائی بھی کر لینا ہے اس میں تھوڑے وہ زنگ وغیرہ لگے ہو ہوتا ہے تو اسے بھی ہمیں سفائی کر لینا ہے اور کیونکہ پیکنگ لگی ہوئی ہے اس میں تو ہمیں نئی پیکنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کی پیکنگ خراب ہوتی تو اس صورت میں ہم اس طرح کی نئی پیکنگ یہ 40 روپے کی ملتی ہے پوری سیٹ تو یہ ہم لگا دیتے ہیں اب دیکھیں یہ میں اس پہ فٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا خانہ جو ہے اس طرف جہاں پہ موٹر کی ویل ہے اس سیڈ ہی لائے گا یہ ہم نے ٹینکی لگایا ہے اور اس حساب سے آپ کو ٹینکی رکھنا ہے کہ بلکل آرام سے اور ایسے رکھنے ہیں کہ یہ جا کے بلکل فکس پلیٹ کے اوپر بیٹھ جائے اگر تھوڑی سے ٹیڑی بیڑی ہو جائے تو اس صورت میں آپ ٹینکی کو دوبارہ سے اتار کے پھر سے صحیح کریں گے دوستو ٹینکی کے چاروں بولڈ کو لگانے کے بعد ہم اس پمپے اس کی موٹر کو فٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے چلا کے چیک کریں گے جی تو دوستو جیسا کہ اس پمپے اس کی موٹر کو فٹ کر دے گیا ہے اور اسے چلائے جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی آواز نہیں ہے اور جیسا کہ اس میں ابھی تک آئل نہیں دیا گیا ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس سیٹ پہ موٹر کی ویل ہوتی ہے موٹر کی پولی ہوتی ہے اس سیٹ سے یہ موٹر جو ہے پانی کھیچتی ہے اور موٹر کے پریشر چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اگر اس کے پینک کے آگے اپنے ہاتھ کو رکھیں گے تو آپ کی ہاتھ کی جلد کو یہ اپنے اندر کی طرف کھیچے گی اس سے آپ کو پتہ سکھ جائے گا کہ آپ کی موٹر جو ہے آپ کے پمک جو ہے وہ سہی طرح سے ورکنگ کر رہا ہے جب بھی آپ کو اپنے وارٹر پمک کو چیک کرنا ہو تو آپ اسی طرح سے چیک کریں لیکن اس طرح سے آپ صرف ڈونکی پمک کو چیک کر سکتے ہیں مونو بلاک اگر آپ کی موٹر جو ہے اس طرح سے چیک نہیں ہوتی ہے تو ڈونکی پمک کے موٹر کے پیپ کے آگے آپ اس طرح سے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ کے جلد کو اگر یہ زور سے اپنی طرف خیچے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا پم جو ہے وہ بلکل صحیح ہے اگر آپ کی ہاتھ کے جلد کو یہ زور سے نہیں بلکل آہستہ سے معمولی سے خیچے تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پم میں کوئی گڑبر ہے تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریز کر دیں کہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستوں اپنا بہت سالا خیال رکھیں گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیں گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ خیر ملاتات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ